مریم منواز مریم منواز کے اس بیان کو سیدھی سیدھی بلیک میلنگ کہا جا رہا ہے تذیعہ کاروں کے مطابق مریم منواز کی یہ دھمکی خالی دھمکی ہی ہے اگر مریم منواز کے پاس ایسی کوئی خفیہ چیز یا راز یا ویڈیوز ہوتی ہیں تو نون لیگ اور مریم منواز ہرگز عظم سعید کی مخالفت نہ کرتے مخالفت کرنے کی صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ اس کے پاس عظم سعید کی کوئی بھی ویڈیو یا راز نہیں ہے اینکر عمران خان کا یہ کلپ دیکھیں یہ ایٹیچوٹ کیا ہے کہ تم اگر میرا پول کھولو گے تو میں تمہارا کھول دوں گی یہ کیا ہے کوئی موریلیٹی اس کی اجازت دیتی ہے کسی قسم کی اخلاقیات اس کی اجازت دیتی ہے آپ سیاست کر رہے ہیں قوم کو لیڈ کر رہے ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو میں تمہارے پول کھول دوں گی اگر آپ کے پاس اس کی کچھ دو نمبر چیزیں ہیں یا آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے اس نے چوری کیا ہے اس نے بہیمانی کیا ہے اس نے کچھ غلط کیا ہے تو بطور دیٹر آپ کی پہلی رسپونسیبیلٹی ہے کہ آپ کو سچ سامنے لے کر آئے ہیں اور آپ کہیں جی ملک کے اندر یہ دھوکہ ہو رہا ہے یہ دو نمبری ہو رہی ہے ہر ایک کے راز آپ نے چھپا کر رکھیں میرے پاس اور ویڈیوز ہیں میں نکال دوں گی ورنہ سارے چھپ کر یہ کیا ہے دنیا میں کہیں اس کو پولٹکس نہیں مارا جا سکتا یہ اخلاقی گراوٹ ہے کاشر بھائی صاف بات ہے میرے پاس تمہارے راز ہیں خبردار اگر میرے خلاف چلے ورنہ میں تمہارے راز کھول دوں گی یہ کیا ہے اس کو پولٹکس تو نہیں آپ کہہ سکتے تو بلیک میلنگ ہے مریم نواز کے بیان پر انور لہودی نے لکھا کیا یہ کھلی بلیک میلنگ نہیں ہے کسی مغربی ملک میں اگر کوئی سیاستدان ایسی دھمکی دیتا تو شاید اس کا کیریئر ہی ختم ہو جاتا یہاں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے ملیا آشمی نے لکھا جس جج کو نو لکھ سرعام دھمکیاں دے برا بھلا کہے تو فوراں سمجھ جائیں کہ وہ انتہائی ایماندار اور قابل جج ہے اس کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے بلکہ الٹا اس جج کے پاس ان کی کارستانیوں کی ساری تفصیل موجود ہے شہباز گل نے لکھا آج مریم صفدر کو جیسٹس عظمت سعید کا کنفلیکٹ آف انٹریسٹ نظر آیا اور وہ مشورے دے رہی ہیں کہ خود ہی اس سے الگ ہو جائیں جب آپ کے پاپا جانی کی لوٹ مار پاناما میں سامنے آئی تھی تو تب نواز مفرور نے اپنے آپ کو وزارت عظمہ کے عہدے سے کیوں الگ نہیں کیا تھا ہم آپ کو مہربخاری کا ایک کلپ دکھاتے ہیں اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں جو بندہ جھوٹ بول سکتا ہے اس کے مالی طور پر کرپٹ ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا دیکھیں جی دو چیزیں سن لیجے نہیں نہیں سر دو چیزیں نہیں آپ چار چیزیں بتائیے سن لیجے سر جنرل امجد اور فاروق آدم سن جو ہیں وہ چھوڑ چکے تھے ناب جب جسٹس آزمت ساہید صاحبائی ایک مہینے کا اوبرلاپ رام منیر حفیظ صاحب اس کے ساتھ 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 میں نے پوچھنا ہے آپ نے پوچھنا ہے نہیں نہیں آپ جو اتنی لمبی تمہید وان کی وہ کب دیئے 2000 جب یہ سائن ہوئے وہ تب بھی ناب پر اس پر عمران راجہ نے کہا محمد زبیر کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہوا کہ باقاعدہ بدتمیزی کرنے لگے حتیٰ کہ پرسنل اٹیک بھی کیے مہر بخاری کے کسی سوال کا جواب نہ آنے پر فاہ چودری کے ساتھ بھی الج گئے مگر اور ایندہ کسی ایسے پروگرام میں نہ آنے کا وعدہ کیا جہاں سچ بولا جاتا ہو مہر پلیز اس کو کنڈکٹر پروگرام کی بلڈوز آپ کریں آپ تو ہمارے لئے حکومت سے بھی زیادہ انور لودی نے کہا محترمہ سزای آفتہ قیدی ہیں جو اپنے والد کی بیماری کا بتا کر جیل سے زمان پر بہر آئی ہیں نہ پاپا علاج کروا رہے ہیں اور نہ خود ان کی تیمار داری کر رہی ہیں لیکن ان کو بیماری کی وجہ سے دی جانے والی زمانت برقرار ہے کیا ہماری عدالتیں قانون سے ہونے والے اس مزاق کا نوٹس نہیں لے سکتی یاد رکھیں جس طرح کے بیانات مریم نواز دیتی ہیں جیسے اگر کسی ممبر نے اپنی رائے بدلی یا نواز شریف کے بیانیے کے علاوہ کوئی اور بیانیاں بدلا تو ہم اس کے گھر کا گہراو کریں گے یا پھر بلیک میلنگ کی دھمکی دے ایسا اگر کسی اور ملک کا کوئی سیاستدان کرے تو معاشرہ اس کی حالت بگاڑ کر رکھ دیتا ہے اسے موچ پانے کی جگہ نہیں ملتی لیکن یہاں صرف مریم نواز ہی نہیں بلکہ اس کے والد نواز شریف بھی اسی طرح کے بیانات دیتے نظر آتے ہیں جیسے میرے عمدن سے زائد اساسے ہیں تو تمہیں کیا حسن سار کا یہ کلپ دیکھیں وہ جھوٹ میری تو وہاں بھی کوئی اجادات نہیں ہے میری تو پاکستان بھی کوئی نہیں ہے یہ اس طرح کے ایک ہزار جھوٹ والد محترم اسمبلی میں جناب سپیکر یہ ہیں وہ ذرائے وہ کدھر گئے وہ ذرائے سرعام دنیا بھائی پریس کے سامنے بیٹھ کے کیمراز کے سامنے بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہوئے آ رہے ہیں کہ اگر میرے احساسیں میری انکم سے زیادہ ہیں تو تمہیں کیا اگر میں ڈاکہ مار رہا ہوں تو تمہیں کیا روزینہ خان نے لکھا ایک سنجیدہ سوال ہے پاکستانی قانون میں کسی کو کھلے ہم بلیک میل کرنے اور دھمکی دینے کی کیا سزا ہے خاص طور پر دھمکی دینے والی مافیا کی سرگنا ہو اور جس کو دھمکی دی جائے وہ اس مافیا کے کیس کا جج ہو فیاض راجہ کے مطابق جسٹس عزم سعید کی تکرری پر مریم نواز احسین اقبال کو دھمکی کا پسے منظر یہ ہے کہ نون لیگ ایک بڑے خطرے کی چاپ سن رہی ہے حدیبیا ملز کیس ری اوپن ہونے کے خدشات نے جاتی امرہ محل پر لرزہ تاریخ کر دیا ہے پاکستان کی تاریخ فیصلہ کن موڑ مڑنے والی ہے ندیم زیدی نے لکھا حدیبیا کیس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کے باوجود اگر کسی بھی وقت حدیبیا کیس سے جڑے ہوئے کوئی نئے اور ٹھوش شواہد سامنے آگئے تو یہ کیس اسی وقت دوبارہ کھل جائے گا کوئی عدالتی پیٹیشن یہ کام نہیں کر سکتی شاہد خاکانہ باسی نے ایک بیان دیا اگر برادشیٹ پر انصاف ہو تو تین نیب چیئرمن جیل جائیں ارشاد بھٹی نے شاہد خاکانہ باسی کو جواب دیا بجا فرمایا مگر یہ بھی یاد رہے کہ اگر انصاف ہو تو آپ اور آپ کی اتحادی جماعت میں تین بڑے ایسے نہ بچیں جو جیل نہ جائیں عثمان سعید بسرہ نے لکھا برادشیٹ نواز شریف کی بے گناہی سے برادشیٹ فرادشیٹ تک کا سفر مریم صفدروان کی اس ذہنی پستی کا ثبوت ہے جس کا شکار ساری اپوزیشن ہو چکی ہے آر یا پار سے اسطیفے مو پر ماریں گے تک سینٹ اور زیمنی انتخابات لڑنے تک کا بوداپن سیاسی بونوں کا شہکار لطیفہ بن چکا ہے پی ٹی آئی رہنما احمد جواد کا یہ کلپ دیکھیں مجھے تو مریم نواز کی اس سپیچ کے اندر خوف محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو اگر یہ عظمت سعید صاحب اگر بن گے تو کچھ چیزیں باہر آ جیں گے جو شاید وہ چاہتے ہیں کہ نہ آئیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے ان کی دھمکی ہو سکتی ہے جسٹس ریٹائرڈ شایق عثمانی کا یہ کلپ دیکھیں مجھے تو بڑا افسوس ہوا یہ سنکے جو مریم نواز صاحب رکھتا رہی ہے چونکہ عظمت سعید صاحب جو ہیں بہت ہی عونرابل جج تھے جب سپریم کورٹ میں تھے ان کے خلاف ایسی بات کہنا اور خاصی سویہ سے چونکہ وہ نیب میں کام کر چکے تو دیکھیں ہر ایک وکیل جو ہوتا ہے جن بننے سے پہلے وہ بہت سی پوزیشن میں رہتا ہے کبھی پروسیکیوٹر ہوتا ہے کبھی گھین ہوتا ہے کبھی تارڈی جنرل ہوتا ہے حسین نواز نے ٹویٹ کیا اور لکھا احتساب نام کی چیز تھی کب نیب مشرف کے مارشلہ کو جواز دینے کے لیے بنی تھی اس کے تمام اہلکار بشمول جسٹس عظمت سعید مشرف کی آئین شکنی کو تحفظ دینے کے لیے وہاں بیٹھے تھے حسین شہید سہروردی سے لے کر آج تک جس نے آئین اور قانون کی بات کی اس پر کرپشن کے الزامات لگا دیے گئے یا فانسی کی سزا دے دی گئی اس پر ملیح حاشمی نے رد عمل دیتے ہوئے جواب دیا کچھ تو شرمانی چاہیے توپیاں پہن کر آپ نے اور ناظر بٹ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مرہوم جج عرشد ملک اور ہشوت کی پیشکش کی اور باتیں شہدہ کی جنہیں سلیم نے مریم نواز کے بیان کہ اگر کرزے کے لیے کچھ گروی رکھنا ہے تو بنی گالا کا گھر رکھ لیں اس پر جواب دیتے ہوئے کہا بی بی آپ نے یہ مشورہ اپنے پاپا جی کو کیوں نہیں دیا جب ملکی املاک گروی رکھ کر کرزے لے رہے تھے تب جاتی امرہ جو پچی سو کنال پر محیط ہے وہ گروی کیوں نہیں رکھا دوستو پاک ٹیوب 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ